ہیلو فرینڈ ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہیمیچلی مام سٹوڈیو تو میرے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ٹھیک ہوں میرا پیٹا ٹھیک ہے اور گھر پہ سب ٹھیک ہے تو آج دن ہے منڈے اور ڈیٹ ہے 29 جون تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ڈیزرٹ جو بنایا ہے میں نے آج لنچ میں تو آپ ہی دیکھیں کہ اس طرح سے بناتی ہوں میں یہ ڈیزرٹ اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل بٹن کو دوانا بلکل نہ بھولیے گا اسی سے ہی ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملے گی تو اسی کے ساتھ زیادہ دین نہ کرتے ہوئے کرتے ہیں شروع یہ ڈیزرٹ بنانا تو فرینڈز دیکھیں ڈیزرٹ بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ گنگنا دودھ لے لیا ہے اور سوجی لے لی ہے اور یہ لی ہے میں نے شگر اور یہ دیکھیں یہ لی ہے میں نے کشمش کے کشتانے کشتانے بادام کے اور یہ ناریل تو میں اب اس سوجی کو اس گرم دودھ میں ہلکے گنگونے دودھ میں ملا دوں گی اس طرح سے تو اس کی قوانٹیٹی آپ اپنے آئی ڈیز سے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک کپ سوجی رکھتے ہیں تو دو کپ دودھ اس میں ملا دیجئے اور اس کو میں اب رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لئے اپنے میں میں یہاں پہ کر دوں گی کھی کو ملٹ اگر آپ کا تازہ گی ہے تو آپ اس کو زیادہ ملٹ نہ کر کے ڈیریکٹ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میرا تھوڑا پرانا کھیتا تو میں نے یہ اس میں ملٹ کر کے اچھے سے کار دیا ہے اور یہ ہے ہماری کشمش اور بادام ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اور کچھ ناریل میں نے اس طرح سے پرش کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری سوجی جو ہے فول گئی ہے اس کی کنسسٹینسی ہمیں نہ ہی زیادہ رنی رکھنی ہے اور نہ ہی زیادہ تھک رکھنی ہے تو اس طرح سے رکھنی ہے اگر آپ کی یہ زیادہ تھک ہو جائے تو آپ ہلکا سا دودھ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اور رنی ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں یہ بات میں اچھے سے جب ہم اس کو بھونتے ہیں تو یہ سوک جاتا ہے تو اس کو اتنا سا ہی ہے کہ اتنا ہی رکھ دیجئے اور اس کے لئے ایک ضروری چیچ یہ ہے میٹھی سوف تو میں نے یہ میٹھی سوف ایک سپون یہاں پہ لے لی ہے تو میٹھی سوف کا اس کا الگی ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں میں اب پہلے بھون دوں گی اپنے ڈرائی فروٹس تو یہ سب سے پہلے میں نے ایلمنٹس ڈال رہے ہیں اپنے بادام تو ان کو میں بھون لوں گی اسی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ گری بھی ٹال دوں گی ناریل جس کو میں نے اس طرح سے چاپ کیا ہوا ہے فلال میں نے کچھ ناریل جو ہے قدو کشپی کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو میں اس طرح سے نکال دوں گی ہلکہ پراؤن کر کے تو اسی کے ساتھ میں اپنی کشمش کو بھی اس طرح سے اس میں فرائے کر دوں گی تو کشمش کو میں اس میں بالکل نہیں ڈالوں گی تو اس طرح سے یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گی نہیں تو یہ جل جائیں گی اور پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے کڑوا ہو جائے گا یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں اس میں یہ اپنا جو بیٹل تھا میں نے بنایا ہوا ہے اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھئے اور یہاں سے ہمارا جو ہے شروع ہو جاتا ہے پروسیس اسے گھومانے کا تو اسے بس یہاں سے گھومانا ہوتا ہے 10-15 منٹ میں اس کو اچھے سے ہمیں بھوننا ہوتا ہے اس میں ہم ایکسٹر پانی ایڈ نہیں کریں گے ایکسٹر دودھ اور بھی کچھ ایڈ نہیں کریں گے بس اسی طرح سے ہی میں اس کو کچھ دیر تک یہ دیکھئے اس طرح سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں سگر ایڈ کر دوں گی تو اس کا مین پروسیس یہی رہتا ہے کہ یہ اچھے سے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے مل جائے تو یہ کچھا بھی نہیں رہنا چاہئے تو 10-15 منٹ لگ جاتی ہے یہ میں ہاتھ دکھا رہی ہوں کہ اس سے نسو میں درد ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں نسو میں درد ہو جائے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بھون کے جو ہم حلوہ بناتے ہیں وہ اتنا ٹیسٹی نہیں بن پاتا ہے آپ ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے اس کے بعد میں جب یہ آدھا پک جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں میٹی سوف ایٹ کر دوں گی اس کے بعد وہی پروسیس تو پانچ منٹ تک میں پھر سے اسے اس طرح سے اچھے سے پکا دوں گی تو جب یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ نیچے لگنا مطلب کی بند ہو جاتا ہے نیچے نہیں لگتا ہے دیکھیں یہ ہمارا اب لگ بگ حلوہ تیار ہے تو اس کے بعد میں اس میں اپنے سارے ڈرائے فروٹس ایڈ کر دوں گی تو اس طرح سے حلوہ بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ یمی بنتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہیلتی نیوٹریشن سے بھر پور اس میں ملک ہے سوجی ہے اور ڈرائے فروٹس ہے اور اس کے اوپر میں قدو کشکی ہوئی اپنی گری بھی ڈال دوں گی گری ہم ناریل کو بولتے ہیں سوکھا ناریل تو یہ دیکھیں یہ ہمارا خلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد گارنیشنگ ہم اس کی سوکھی گری سے کر دیں گے سوکھے ناریل سے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ بادام قدو کشکی ہوئے تو یہ بہت زیادہ یمی بن جاتا ہے اس طرح سے آپ ضرور ٹیار آپ ضرور بنائیے گا تو یہ مجھے میری پہن نے سکھایا ہے بنانا تو وہ بہت ہی ٹیسٹی یمی ہلوہ بناتی ہے اور یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہی میں رونک کی اور اپنی پلیٹ لگا دوں گی تو دن کو یہ میں نے سویا چنکس بنائے تھے اس کے ساتھ چپاتی اور پھر ہلوہ آئیے آپ بھی کھائیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہو سکے تو اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی میں کرتی ہوں اس ویڈیو کا اینڈ ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیا